بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت سٹاک مارکٹ کی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں بری طرح آج بلڈ بات دیکھنے کو ملا اور تقریباً دو ہزار پوائنٹ سٹاک مارکٹ گر گئی اب اس صورتحال کے اندر اندازہ کر لیجئے کہ معاملات کترے خراب ہو چکے ہیں کہ اومیکرون وائرس کا فیر جس نے پہلے امریکہ کی سٹاک مارکٹ گرائی پھر اس نے یورپ کی گرائی اور اب آہستہ آہستہ گرتے گرتے تیل کی قیمتیں گرادی اور آج پاکستان میں بھی سٹاک مارکٹ پوری طرح کریاش ہو گئی لیکن اس صورتحال کے اندر ایک چیز آپ ذہن میں رکھئے گا جو کہانی سنائی جا رہی ہے وہ سب سے پہلے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی ہائی امپورٹ بل آیا ہے جس کے بعد ڈیفیسٹ خسارہ بڑھ گیا ہے اور اس کے ساتھ روپیز کی ویلیو بلکل گرنے جا رہی ہے اور اس صورتحال میں نائی ایم ایف کی کنڈیشنز کا سعودی عرب کی کنڈیشنز کا سب کا ملا جلا رد عمل بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ دی واکستان میں آج دو ہزار پوائنٹ گری اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اصل میں اس کا جو موسٹلی امپیکٹ ہے وہ دو ہے ایک تو سٹا مافیا ہے اس کے پیچھے جو کہ مارکٹ کے اندر جب قیمتیں گراتے ہیں پھر وہ سٹاکس لو لیول پر بائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں اب اس وقت تقریبا جو برن کروڈ ہے آج دیکھ لیں وہ تقریبا پچاسی ڈالر بیرل سے گر کر تقریبا سکسٹی نائن پر آ چکا ہے یعنی اچھا خاصہ اٹھارہ فیصد مارکٹ میں تیل کی قیمت گر چکی ہے اور پاکستانیوں کو ایک روپے کا فائدہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کسی صورت یہاں پر ایک روپے کا ریلیف نہ دے اب اصل میں یہ صورتحالہ کے اومیکرون وائرس اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا ہے 21 ممالک میں پھیل چکا ہے اس کے علاوہ بھارت میں اس کے کیس نکل آئے ہیں یو ای میں کیس نکل آئے ہیں سعودی عرب میں نکل آئے ہیں امریکہ میں نکل آئے ہیں اور جو لوگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کا اندازہ نہیں ہے دیکھیں اصل میں اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو قیمتے ہیں وہ زمین بوس ہو رہی ہیں نمبر ون یہ جو ویریانٹ ہے بارے میں کہا جا رہا ہے سائنٹیس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورتی ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورتی لیکن اصل کہانی یہی پر ہے کہ اس کی جو ہائپ اتنی زیادہ کر دی گئی ہے اس کا خوف اتنا زیادہ ڈال دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نہ تو جو بائیڈن تیل کی قیمتیں گرا سکا نہ بھارت گرا سکا نہ چائنہ اور تقریباً آپ دیکھ لیجئے سولہ ڈالر اس وقت بیرل قیمت نیچے گر چکہ والاک بات ہے کہ پاکستانیوں کو ایک روپے کا فائدہ نہیں ہوا اب یہ کہاں پر جا کر رکے گا دیکھیں اصل میں دو چیزیں ہیں سعودی عرب نے جو چیز پریزنٹ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ فیلار ہم لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے سمارٹ لوگ ڈاؤن کی جو پالیسی عمران خان کی تھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے یہ چیز تو نظر آ رہی ہے اب آئیسے ہیسے دیگر ممالک کے اندر یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کو بوسٹر لگوائیں بوسٹر ڈوز لگوائیں اب پورے پاکستان کو بوسٹر ڈوز لگوانی پڑے گی سعودی عرب میں اب پوری دنیا میں آپ کو ایک پیٹرن دے دیا جائے گا کہ آپ نے بوسٹر ڈوز لگوانی ہے وہ لگوائیں گے تو آپ کی زندگی بہال ہوگی اس کے بعد پھر کوئی نیا ویریانٹ آ جائے اور یہ آٹھویں فیس تک چلا جائے یا اس کے بعد یہ ویو جو ہے وہ آٹھویں تک چلی جائے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے لیکن اس وقت پوری دنیا کے اندر جو لہر چل رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھی کہ ایوییشن انڈسٹری بری طرح برباد ہے اور تیل کے ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے اگلے دو تین مہینے تک اس کا ویریانٹ رہے گا تین چار مہینے تک لوگ ڈاؤن کی اس وقت سجیشنز پوری دنیا کو دی جا رہی ہے جبکہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے اور دیگر ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں کرنا انیشلی ابھی ان کی یہ صورتی اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بری طرح برواد ہوئی ہے ہم یہ سب کو کہیں گے کہ آپ بوسٹر لگوانے اور پاکستان کا جو سمارٹ لوگ ڈاؤن پالیسی ہے اس کو اپنائے تاکہ لوگوں کا روزگار اور کاروبار تباہ نہ ہو اب انڈیا کے اندر اس وقت نکل آیا ہے اور مودی کی صورتحال بھی ہوئی ہے دیکھیں وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ صرف ایک فائدہ پوری دنیا کو ملے گا اور وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر تیل کی قیمت کم آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو شاید لوگ ڈاؤن ٹھیک ہو لیکن اس کے بعد جو تباہی لوگوں کی آدھی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اگلے کچھ عرصے کے اندر صورتحال کچھ اس طرح سامنے آ سکتی ہے کہ آپ کو وہی رسٹکشنز دوبارہ فیس کرنا پڑیں گی وہی پالیسیز آپ کو فیس کرنا پڑیں گی اور دیگر جو ممالک ہے وہ اس وقت اومکرون کی وجہ سے یعنی یہ جو نیا ویریانٹ آیا ہے کی وجہ سے فلائٹس کینسل کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے رسٹکشنز لگانے جا رہے ہیں اور پوری طرح میک شور کیا جائے گا کہ آپ کو بوسٹر لگانا ہے پھر آپ آگے جا کر اس کا کوئی اثر دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ چیز ہوگی دوسرا اس کا جو فیر کی وجہ سے دیکھئے جو خاص طور پر سٹا مافیا ہوتا ہے وہ کام یہ کرتے ہیں کہ سیلنگ کرتے ہیں اب مارکٹ مثال کے طور پر انہوں نے لوگ خریدنی ہوتی ہے اور ہائے انہوں نے بیچنی ہوتی ہے اب اس صورتحال میں جب کیمتیں اوپر تھی تو انہوں نے گرا دی اب دو ہزار پوائنٹ جب گرتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گرتی جاتی ہے اس نے زگزگ کی طرح اوپر نیچے ہونا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ لو بائے کرتے ہیں اور سیل ہائے کرتے ہیں یعنی ریزسٹنس کے اوپر جب آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ مارکٹ کافی زیادہ اور بوٹ ہو چکی ہے تو اس کو سیل کر دیا جائے اور جب اوور سولڈ ہو جاتی ہے بلکل نیچے جا کر بہت زیادہ سیلنگ ہوتی ہے تو وہاں پر وہ خریدتے ہیں اس کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں کہ سیل ہائے بائے لو یعنی انچا جب مارکٹ بہت زیادہ اوپر چلی جائے تو آپ اس کو سیل کر دیں اور جب نیچے آتی ہے تو آپ اس کو بائے کریں پوسیبیلٹی یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہفتوں میں آپ کو پوری دنیا کے اندرے صورتحال نظر ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے اینڈ پر اور جنوری میں یہ آپ کو اس کی پیک نظر آتی ہے اور اس کے بعد پوری پاکستان میں پالوسیز ان کی جاری ہو ان کے پیچھے کون ہے یہ آپ سب کو پتا ہے اب اس پر ڈسکشن نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک ڈیٹ سال اس پر پوری ڈسکشن ہو چکی ہے آپ کو سب سمجھایا جا چکے اب صرف اس کے اثرات آپ کو بتائیں گے کہ اگلی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو تاجر ورادری اور سارے کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے اور ریاستی ادارے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اگر کاروبار نہیں چلتا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا مثال کے طور پر اس وقت جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹ نہیں ہے لیکن چونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں اس لکڈاؤن ان سب تمام چیزوں کی ویسے نہ ٹائمنگ کم کریں کیونکہ اگر آپ کو کام کر رہا ہے تو آپ اسی طرح چلتے رہیں اگر آپ اسی طرح لے کر چلیں گے بوسٹر کا معاملہ چلتا رہے گا تو لوگوں کے کاروبار بحال ہوں گے ورنہ اتنی نوکریہ جائیں گے مثال کے طور پر اب آپ کی سکرین پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً گیارہ لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں پچھلے تین سالوں میں نوکریہ ڈھونڈنے اور کرونا کے اگر ہم ڈیڑھ دو سال نکال دیتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے پوری دنیا بنتی نوکریہ تھی نہیں تو یہ تعداد کم از کم تیس لاکھ سے تجاوت کر سکتی اب فواج عدری نے آج اوپنی اعلان کیا ہے کہ جب بیس لاکھ لوگ مزید نوکریہ کے لیے جائیں گے دیکھیں یہ کوئی کسی ملک کے لیے ہیلتی سائن نہیں ہوتا آپ کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں سے سرمایہ آتا ہے وہاں سے پیسے آرہے ہیں دیکھیں دیسے ذرہ مبادلہ آرہا ہے ریمیٹنس آرہے کس چیز کے ریمیٹنس آرہے لوگ آپ کا ملک چھوڑ کر نوکریہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں وہاں پر جب وہ جاتے ہیں وہاں سے جا کر وہ پیسہ بھیجتے جتنے زیادہ لوگ جائیں گے ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے گھر والے کو پیسے تو بھیجنے یا کوئی یورپ اور امریکہ تو ہے نہیں کہ آپ نے جو کھایا خود ہی کھایا آپ نے اپنی فیملی کو پوچھا نہیں ہے یا یورپ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کے وظیفے لگے یہاں تو آپ کے لوگ بچے تمام لوگ باہر جاتے ہیں پیسہ بھیجتے ہیں تو آپ کا ملک چلتا ہے سو اس صورتحال کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے یہ خطرناک معاملہ ہے عمران خان یہاں پر اگر اپنی سٹریٹیجی بہتر رکھتے ہیں اپنے جو کرنا ہے کیونکہ اب آپ نے رکنا نہیں ہے انٹرڈاشنل آپ کے اوپر تمام ریشن ہے کہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ کو لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے اگر سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے اب ایون کے ملیشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی کے ساتھ جینا ہے آپ بوسٹر لگائیں جو مرضی کریں لیکن آپ لوگ ڈاؤن نہ کریں کیونکہ لوگوں کی اس وقت تباہی آسمان پر پہنچ رہی ہے اور انفلیشن زیادہ مہنگائی بڑھنے سے پھر خانہ جنگی کا خطرہ ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ اس کے بعد لبنان والا حال ہو جائے اور وہاں پر جو صورتحالہ خدا نہ سا یہاں پر دیکھنے کو ملے تو بہتر یہ ہے اب آپ لوگ ڈاؤن نہ لگائیں کیونکہ سٹاک مارکیٹس اوپر نیچے ہوتی رہیں گی یہاں پر سٹا مافیا بھی ہے فیئر بھی ہے ہر چیز ہے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں